آج کا جو کلام ہے وہ خدمت کے متعلق ہے اور خدا کے کلام میں جب ہم پڑھیں مچاتوں کے بیرے سانس ریپس میں کالیں مقدس مدی رسول کی مارک پر پھرکی گئی ہے جی اس کا بیسوہ باب اور اس کی اٹھائیس میں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس مدی رسول کی مارک پر پھرکی گئی ہے جی اس کا بیسوہ باب اور اس کی اٹھائیس میں آئے تھا ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے خداوں کے زدگی بخش کلام میں ہی رکھا ہے چنانچہ ابنے آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان وہ تیرہ کے بدلے فدیہ میں دے خداوں کے پاپ نام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوں کی خاص برکت ہوگا میرے زیزو یہاں پر ہم دیکھتے کہ خداوں نے اس لی مسیح پیان کرتے ہیں کہ اپنے آدم خداوں نے اس لی مسیح اپنے بارے میں پیان کرتے ہیں کہ میں خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں اور خدمت کا جو مطلب ہے لفظی مطلب ہے جب ہم اس آیت کو انگلیش میں پڑھیں تو خدمت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے منسٹر اور منسٹر کے بارے میں آپ جانتے کے بزیر اور منسٹر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنا دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کا نام خدمت ہے اپنی ہی ضروریات کرتے نہیں کہنا پوری کہ ہم اپنی ہی ضروریات پوری کرتے جائیں بلکہ دوسروں کی جو ضروریات ہے پوری کرتے کا نام کیا ہے جی خدمت ہے اور اگر ہم اسی لفظ کو یونامی زبان میں پڑھیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے خدمت کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے دعا کونیا اور دعا کونیا کا مطلب ہے دستر خوان کی خدمت کرنا مہمانوں کے پاؤں دھونا اس کا مطلب کیا ہے یعنی خدمت کا مطلب کیا ہے دوسروں کی خدمت کرنا مہمانوں کے پاؤں دھونے کا مطلب ہے ہمارے خلامت یسول مسیح کی جو زمین میں خدمت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہم سب جتنے مسیحی ہیں ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے دکھ ڈھالے سے پہلے دکھ سہنے سے پہلے کیا کیا اپنے شاگردوں کے کیا دھوئے تھے پاؤں دھوئے کیا دھوئے تھے جی جب ہم خداون کے زندگی بخش کلاہوں میں سے یہ ہڑنا کیا جی اس کا پڑے ہم تیر مبابت وہاں پڑے کیا خداون یہ سنے شاگردوں کے پاؤں دھوک کر ہمیں کیا دیا جی عملی نمونہ دیا تو خداون عیسل مسیح نے زمینی خدمت پہ کیا کیا لوگوں کی خدمت کی کیسے جب انہوں نے اپنے خدمت کا آغاز دیا تو کفر نہوں میں جب یہ سایہ نبی کی مارفت لکھی گیا جی جو کہ خداون عیسل مسیح کے متعلق لکھی ہویا وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھیان کرتے ہیں کہ خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے بھیجا تاکہ حلیبوں کو خوشکبری سناوں جو حلیب ہے جو غریب ہے ان کو خوشکبری سننے کے لیے بھیجا ہے اور قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا انہان کرو یہ ہے خداون کی خدمت یعنی خداون عیسل مسیح دنیا میں اس لیے آئے تاکی وہ کیا کرے غریبوں کو خوشکبری سنائیں اندوں کو بھیجا ہی بکشیں کجلے ہوں کو آزاد کریں اور ہم دیتے ہیں کہ خداون یسو المسیح انہوں نے دوسروں کی فاشات کو پھرا کیا جب خداون یسو المسیح کے پیچھے لوگ تین دن سے آ رہے تھے تاکہ خدا کے اقلام کو سنے تو خداون یسو المسیح اپنے شکلتوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو کچھ کھانے کو دو تو شکلت کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کو اتنے پیسے نہیں کہ ہم ان کے لئے کیا کریں کھانے کا بندو اس کریں تو خداون نے کیا کیا ان کو پھر کھانا کھلایا اور کتنے ٹکرے انہوں نے اٹھائے بارہ ٹکرے آلیلیہ تو خداون یسوسی زمینی خدمت پہ بھوکوں کو کھانا کھلابتے تھے اگر کوئی بدرو گرفتہ پہ ان کو آزاد کرتے تھے جو اندے تھے ان کو برائی بخشتے تھے جو مر گئے تھے ان کو زندہ یار کی بیٹی خدمت ہے خدمت پہ لوگوں کی بات کو ناصر سنا جانتا ہے بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے خلام یسوس کو پرانے کے لیے آئے یار جو ہے اس کی بیٹی جب بیمار تھی خلام یسوس کو لینے کے لیے آئے کہ میری بیٹی ابھی مری نہیں سو چال پاکے وہ شپاپ آئے اسے طرح ہم دیتے کہ ایک صوبہ آج اس کا نوکر دیوار پر خلام یسوس کو میسیج ملا اور خلام یسوس کہیں کہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ خلام یسوس کیا کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے خلام یسوس نے غریبوں کو خوش خبری دی ایک بہت سے دبے ہوئے لوگوں ساتھ میرے پاس آؤ میں تم کو کیا دوں گا آرام دوں گا ہمیشہ کی زندگی دوں گا آرام دوں گا میرا جو اپنے پھر اتھالو جو نرم ہے جو بلائم ہے اور مجھ سے سیکھو چاہے ان کی کیسے ہی بیواری کیوں نہ ہوتی وہ شفا پاتے اور خلام یسوس شہروں میں گاؤں میں قصب میں مناتی کرتے تھی اور میرے عزیزوں آج ہم سب جتنے مسیح ہیں جو ایمان دار ہیں خدا یسوس مسیح کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے جیسے انہوں نے خدمت کی ہم بھی خدمت کریں جیسے انہوں نے شاگیدوں پہن دھوئے خدا یسوس مسیح یہ چاہتے ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں دوسروں کی ضرور یاد ہیں وہ پوری کریں خواہشات پوری کریں اور اس کے لئے خدا کے کلام میں ہمارے لئے لکھا ہوا ہے اور وہ کیا ہے جب ہم خدا کی کلام پڑھتے ہیں مگر دستوبتی کی انہیر میں خدا یسوس مسیح فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہم نے ترے نام سے بدرو کو نکال ہم نے ترے نام سے بہت ذات کی ہے تو وہ بھی جواب میں کہیں گے آئے خدا ہم نے تب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دے کر تیری قدمت نہ کی تو خدا کہتے اس وقت وہ ان سے جواب کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کیونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک ساتھ سلوک نہ کیا اس لیے میرے ساتھ نہ کیا خدا ون اس سی چاہتے ہے کہ ہم دوسروں کی خواہشات پوری کریں اگر کوئی دھوک ہے اس کو کھانا کھانا کھلائیں یہ ہے خدا ون یہ سکسی چاہتے ہم سے یہ خدمت ہے دسترخوان کی جیسے خدمت ہے اس طرح ایک خدمت ہے کہ ہم دوسروں کو بیا کریں بھوک کو کھانا کھلائیں اگر کوئی پردیسی ہے اس اپنے گھر میں اتارے اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں کو کپڑے دیں اگر کوئی دیمار ہے تو اس کی دماغ داری کریں خدمت کے لیے جو پرانے اہزنا مالے خدمت کا جو کام تھا وہ کون کر دیتے کام کون کر دیتے کام خدمت کا کام کر دیتے اس لیے جب ہم خدا کے اقلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں بات ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ اس کی خدمت کے دن پورے ہوئے تو اپنے گھر میں گیا یعنی پرانے اہد نامہ میں جو کائن ہوتے تھے وہ کہانت کا کام کرتے تھے وہ خدمت کا کام کرتے تھے وہ ہیکٹر میں کام کرتے تھے لیکن ہم دیکھتے کہ نئے اہد نامہ میں خدا نے ہمیں ہم جترے اماندار ہیں جترے ہم مسیحی ہیں جترے ہم خدا ہم اس کے شاگرد ہیں ہم سب کو خدمت کا کام دیا جب ہم پترز کے پہلے کام اس کے دوسرے باب اس کی نومیت میں پڑھ دیا کہ لیکن تم ایک برگزدہ نسل شاہی کائنوں کا فرقہ ہو شاہی کائنوں کا کائن سے کائنوں کا نفذ نکلا ہے شاہی کائنوں کا فرقہ ہم سب جترے اماندار ہیں ہم کیا ہے برگزدہ کیا ہے کی نسل ہے اور شاہی کائنوں کا فرقہ لینا چاہتا ہے کہ ہم بھوکوں کو پھائن لائیں نگوں کو پپڑا دیں پردیسی ہیں اپنے گھر میں اتاریں بیمار ہیں خدا ون یسول مسیح ہم سے چاہتے ہیں اگر تم نے یہ سب کچھ کسی چھوٹے سے چھوٹے خادم کے ساتھ اماندار کے ساتھ کسی مسیح کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو تم نے کسی ساتھ کیا ہے میرے ساتھ کیا ہے سب مدعون ہمیں یہ ستھانا چاہتے ہے کہ ہم سب کیا ہیں ہی شاہی کا ہر ہمارا بھی سردار کا ہر ہے جیسے ہم کا ہر 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 ایسے ہی ہمارا بھی ایک سردار کا ہر کی پہلی آیت اور پھر چھٹی آیت پڑھ لکھیں کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر عبریہ کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے مگر اب اس نے اس قدر بہتر حتمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی تہرہ کاہن ہے ہمارا کے عجی سردار کاہن ہے جو اپنا ہی خون لے کر بات کے پاس چلا گیا تاکہ ہماری خلاصی گناہوں سے نجات ہو سکے اس نے اپنا خون اس لیے بہایا وہ بیش قیمت خون جس کی کوئی قیمت نہیں وہ اس لیے تاکہ ہماری نجات ممکن ہو سکے تاکہ ہم خدا کے ساتھ یعنی کیا کریں رفاقت رکھ سکے خدا یہ سب اس لیے بہایا کیونکہ ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا چاہتا ہے انسان اور خدا کا منحاب ہو خدا جو اپنا خون لے کر بہت کے پاس چلا گیا سب باتوں میں یہ بڑی بات ہے اور میرے عزیزوں خدا کے اکلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح تو ایک ہے لیکن نیم ترہ ترہ کی ہے اس کا مطلب کہہ ایک ہی روح ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کی خلوت کریں جب ہم خدا کے اکلام میں سے روح یوں کا خط اس کا بارو باب اور اس کی چھٹی آئل پڑھیں تو خدا کے اکلام میں لکھا ہوا ہے اور چونکہ اس طفیق کے معافق جو ہم کو دی گئی ہمیں اس طرح ہمیں تراترہ کی نیمتیں ملیں اس کے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے معافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی مولم ہو تو تعلیم میں مشکول رہے اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خراب پاڑنے والا سخاوت سے باتے پیشوہ سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے یہ خدمت ہے یہ خدا ہم سے چاہتا ہے اور ہم دیتے کہ رسولوں کے امام میں بھی جب ایسا ہوا کہ شگردوں کی طلاع بڑھتی گئی شگرد بہت زیادہ ہو گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں نکلتا تھا کہ وہ دعا کرے وہ کلام کو بیان کرے کیونکہ لوگوں کو جو آئے ہوتے تھے ان کو وہ کھانا کھلاتے تھے سو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہم رسولوں کے امام اس کا جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا باب اور اس کی چھٹی اعت دکھائے پس اے بھائیو اپنے میں سے سات نیک نام شخصوں کو چن لو اور جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں یہ خدمت ہے کہ وہ کیا کریں کھانے پیرے کا انتظام سبھالے اور ہم کیا کریں گے شاگرد یہ پیان کٹنے رسولوں ہوں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے ہم کیا کریں گے ہم کلام کی خدمت کریں گے ہم کیا کریں منادی کریں خدا کے کلام کی خوش کی سنائیں جو خوشی کی خبر ہے خوشی کی بشارت ہے وہ دوسروں تک پنچ سات جو کھانے پھینے کا انتظام سنبھال سترا خدا کا بندہ قدس پانوس قیام کرتا ہے جب ہم رسولوں کے امال اس کا 24 وقت پڑے لکھا ہے لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے اپنا دور اور وہ خدمت کو جو خدا مقدس پانوس کو چنان کیا کرے وہ خوش گھبری کی دوا ہی وہ کہتا کہ میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان کو عزیز رکھو کیونکہ ہم لیتے کہ شاگرد خدا قیبن مقدس پانوس کو روکتے ہے کہ وہ روح میں نہ جائے لیکن وہ کہتا کہ مجھے خدا یہ سلسی میں چنا ہے کہ میں کلام کی منا دی کروں اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو موزیس کو بھی خدا کا بندہ مقدس پانوس صفات ہیں تو موزیس کے دوسرے خات اس کے چوتے باپ کی پانچ ویعت میں لکھا ہے مگر تو سب باتوں میں خوش یاد دکھ اٹھ بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو بھور کر جو خدمت خدا نے دی ہے تم نے دکھ اٹھ ہونگے کیونکہ خدا ون یسم سلی بھی ہمارے لئے دکھ سلی اور صرف موت نہیں بلکہ سلیپی جو موت ہے وہ ہمارے لئے دکھ خدا یسم سلی پیان کرتے کہ اچھا جرواحہ میں ہوں اچھا جرواحہ اپنے بھیڑوں کے لئے کیا دیتا ہے جہاں دیتا ہے خدمت کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی خواہشات کو ضروریات کو پورا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے ہی خواہشات پوری سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بزنس کا کام ہے یہ کس کا کام ہے یہ کس کام ہے لیکن میرے عزیزوں منسٹر سے منسٹری کا خدمت یعنی خلاوانی سمسی زمینی خدمت کرتے رہے تو خلاوانی سمسی کی منسٹری ساڑھے تین سال کے دی جس میں وہ کیا کرتے رہے بیماروں کو شفا دیتے رہے غریبوں کو خوش خبری دیتے رہے وہ اندوں کو پھنائی دیتے رہے کچھ لوگوں کو آزاد کرتے رہے بھوکوں کو کھانا جھلاتے رہے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو نمونہ دیا کہ وہ خدمت کریں سمجھے عزیزوں خدمت کا کام خدا کی اقلام میں خدا اسم سے بدل ہے اس کو ترٹی کرنی چاہیے کیسے جیسے ہم سک یہاں پر مجھو ہے ہمیں خدا سے پوچھنا کہ خدا ہم سے کیا کے دمت لینا چاہتا ہے خدا کی مرضی کیا ہے اور اکثر ہم دیکھ ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ سنڈی کیے جاتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ بچائی جائے سو یہ سب کیا ہے یہ خدمت کا حصہ ہے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ ساری منسٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بھوکم کو پھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ تاپر بھٹو پر ہیں اور وہ کیا غلامی نے ہے ان کو آزاد کرنے کے لئے وہ کیا کرتے کام کر رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ کرز میں دب کر رہے گئے ہیں ان کو ٹکال لیں کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی خدمت ہے لیکن اگر ہم دوسروں کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہ خدمت ہے لیکن اگر ہم اپنے لئے کام کریں تو یہ خدمت نہیں یہ بزنس ہے اور خدا کی کلام میں اپنے لئے زمین پر مال جمع نہ کرو یہ ہم اپنی مال زمین پر جمع کریں گے اگر ہم خدمت کا کام کرتے کرتے ہمارے پاس بہت سارے مسائل آجاتے ہیں ہمارے پاس ایسے مسائل آجاتے کہ ہم بہت ساری چائے داتیں پریز لیتے ہیں تو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں بھی دکھیں کہ اگر ہم دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر لیں لیکن اگر ہم اپنی جان کا نقصان کرے تو ہمیں کیا حاصل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص دکھیں کہ جہاں ترا مال ہے وہی ترا دل بھی لگا رہے گا یعنی اگر ہمارا مال یہاں پر اس دھنٹی پہ جہان میں ہے تو ہمارا دل بھی یہاں پر لگا ہوگا کیونکہ ہم گئی یہاں پر ہمارے اتنے گھر ہے ہماری جائدات ہیں لیکن اگر ہم مال آسمان پر جمع کریں گے جہاں نہ چور چراتا ہے نہ کیڑا کراتا ہے نہ وہاں پر زنگ لگتا ہے جب ہمارا مال آسمان پر ہوگا تو ہم خوشی سے وہاں پر جائیں گے لیکن اگر ہمارا مال زمین پر ہوگا تو ہم زمین پر رہنے کی کوشش کریں لیکن میرے عزیزو ایک بات شبز رہا ہے اسکندر آسم اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ تو اگر زکار نکال دینے باہر نکال دینے تاکہ لوگوں کو پتہ دیں کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں اس کا مطلب کہ اگر خدا منشبی کا کام وسائل کو استعمال کرے اگر ہم اس مقصد کے لئے استعمال نہیں کرتے تو اس کا بھی حساب ہوگا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھے کہ تم میں سے بہت زیادہ استاد نہ بنے کیونکہ استاد وں بھرماتے ہیں کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونس لے لیکن اپنے آدم کے لئے سال دھرنے کی جگہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا منشبی نے ہوئیشہ بات کی مرضی کو پورا کیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپلیس نے آگر خدا سے یہ کہ اگر مجھے سجدہ کرے تو میں خارج تجھے دے لے بلکہ خدا اس سے کیا برمہ ہے کہ خدا لگ خدا رکھو سجدہ کرو اسی کی عبادت کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں خدا وسائل دیتا ہے اور جس مقصد کے لئے خدا وسائل دیتا ہے اگر ہم اس مقصد کے ان کو استعمال نہیں کرتے تو ہمارا حساب ہوگا آج اگر خدا ہمیں وسائل دیتا ہے خدمت کرنے کے لئے اگر ہم خدمت کے لئے خدا سے وسائل بانگتے ہیں تو اگر ہم نہیں اس مقصد کے لئے لگاتے اس کا حساب ہوگا اور لکھے کہ جو تھوڑے خدمت دی تو قرآن کا کام خوش قبری سناتے جائے اگر خدا نے ہمیں انتظام کی خدمت دی تو انتظام کرنا سیکھے اگر خدا نے ہمیں موقع دی لوگوں کو اٹھا کر کے لائے خدا کے دھر میں لائے خوش قبری سنائے کی خدا ہماری جدیلوں میں کام کرنا سابتہ ہے جب ہم لوگوں کو خدا کے گھر میں لاتے ہے تو خدا ہماری خدمت کرتے